اسلام علیکم آج میں تھرٹ کلاس کو میز پرانے جا رہا ہوں یہاں پہ کوششن دیا ہے لک ایٹ نمبر پیٹرن رائٹ تا مسنگ نمبر ہمیں اس پیٹرن کو کیا کرنا ہے سمجھنا ہے اور اس کو جو مسنگ یہاں پہ نمبر سے ان کو کیا کرنا ہے لکھنا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے اے پارٹ ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہے ہنڈرڈ کاما پھر ٹو ہنڈرڈ کاما تھری ہنڈرڈ آگے مسنگ نمبر ہے اس کا مطلب اس میں سو سو ہمیں اور ایڈ کرنا ہے جیسے یہاں پہ ہنڈرڈ تھا یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ اس کا مطلب سو میں سو اور ایڈ کیا تو کتنا ہو گیا ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ میں سو ایڈ کیا تو ہو گیا تھری ہنڈرڈ یہاں پہ خالی جگہ اب ہم تھری ہنڈرڈ میں سو ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا فور ہنڈرڈ 400 میں 100 ہم اور ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا 500 تو یہاں آگے انہوں نے لکھا ہے 600 مطلب یہ پیٹرن ہمارا صحیح چاہ رہا ہے تو 600 میں 100 اور ایڈ کریں گے تو ہمارا ہو جائے گا یہاں پہ کتنا 700 اب اس کا دوسرا پارٹ ہے اب ہمیں اس پیٹرن کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اگر اس میں انہوں نے دیا ہے ایڈ کرنا ہے تو ہمیں ایڈ کرنا ہے اگر اس میں کرنا ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈیفرنس ہے تو اس حساب سے کیا کرنا ہے اب دوسرا پارٹ جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے یا انہوں نے لکھا ہے 900 اس کے آگے ہے 800 اس کا مطلب کہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے 900 میں سے 100 مائنس کیا تو 800 رہ گیا 800 اس میں 100 مائنس کیا تو 700 رہ گیا تو 700 میں سے ہم 100 مائنس کریں گے تو 600 آ جائے گے یہاں پہ 600 میں سے 100 مائنس کیا تو 500 آ جائے گا five میں سے hundred miss کیا ہم نے minus کر دیا تو یہاں پہ آگے لکھیں انہوں نے four hundred تو four hundred میں سے so ہم کیا کریں گے اس کو اور minus کریں گے تو یہاں پہ رہ جائے گا three hundred مطلب اس کو minus کرنا پہلا جو part تھا اس کو add کرنا تھا اور دوسرا part جو اس کو کیا کرنا ہے minus کرنا ہے اب یہ c part ہے اس کو ہم دیکھیں گے fifty hundred coma one fifty coma two hundred اس کا مطلب ہے اس پیٹرن میں یہ پتہ چال گئے کہ اس میں پچاس پچاس کا اضافہ ہے مطلب پچاس ایڈ کرنے جیسے ہمارے پاس پچاس تھا پچاس رپیہ پچاس رپیہ میں پچاس رپیہ ہم نے اور ڈالا تو یہاں پہ کتنا ہو گیا ایک ہنڈرڈ ایک ہنڈرڈ میں جب ہم اس کو کیا کریں گے ففٹی اور ایڈ کریں گے تو ون ہنڈرڈ ففٹی آ گیا ون ہنڈرڈ ففٹی میں ففٹی ایڈ کیا تو ٹو ہنڈرڈ آ گیا ٹو ہنڈرڈ میں ہم ففٹی ایڈ کریں گے تو ٹو ہنڈرڈ ففٹی آ جائے گے یہاں پہ لکھیں گے ٹو ہنڈرڈ ففٹی ٹو ہنڈرڈ ففٹی میں ہم ففٹی ایڈ کریں گے تو آ جائے گا تھری ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ میں ففٹی ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا فور ہنڈرڈ یہ ہمارے پاس آ گیا تھری ہنڈرڈ میں ہمیں کیا کرنا ہے 50 اور ایڈ کرنے تو 350 ہو جائے گا ہو گیا ہمارا C پارٹ اب ہمارے پاس یہ D پارٹ ہے اس میں یہاں پہ دیا ہے 300 یہاں پہ دیا ہے 250 اس کا مطلب 300 میں سے 50 منس کیا تو ہمارے پاس رہ گے 250 250 میں سے منس کیا تو رہ گے 200 200 میں سے 50 منس کریں گے تو رہ جائے گے 150 150 میں سے منس کریں گے 50 تو بچ جائے گے 100 100 منس سے 50 منس کریں گے تو بچ جائے گے 50 اب آگے ہمارا E پارٹ ہے E پارٹ میں ہمیں یہاں پہ ہے 25 آگے دیا ہے پھر انہوں نے 35 25 میں اس کا مطلب 10 ایڈ کرنے کے 35 ہو 25 میں 10 ایڈ کی کتے ہوگے 35 35 میں 10 ایڈ کی 45 45 میں 10 ایڈ کیے تو 55 ہو جائے گا جب 10 ایڈ کریں گے 45 میں تو 55 میں 10 ہم اور ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا 65 65 یہ E پارٹ تھا اب ہمارا F پارٹ آگئی اب ہم نے یہاں پہ E پارٹ کر لیا آپ کو اس پیٹرن کی سمجھا گی تو اب اس سے آگے آپ خود بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں یہ F اور G پارٹ جو ہے اس کو خود بھی آگئی کیا کر سکتے ہو حیل کر سکتے ہو وسلام جو کر سکتے ہو